کیا وجہ ہے اس اور میں ریلی نکالیں گئی جائے گی ایسا مت بولی آپ نکالیں گئی ایسا اللہ بورٹ کی آواز پر لپے کہتے ہوئے جو خواتین کی عظیم شام ریلی نکالی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو تین طلاق کے سلسلے میں بل لائیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جسے لوگ سبا سے منظور کروا لیا گیا ہے اور راج سبا میں اسے روکا گیا ہے مسلم تنظیموں اور جماعتوں خاص طریقے پر مسلم پرسنلہ بورٹ کی کوششوں سے اس بل کے بارے میں خود خواتین کی رائے سامنے لائی جائے یہ بات بالکل واضح ہے کہ دیموکریٹک سٹپ میں پبلک اپینین کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کمیونٹی کی مہیلاؤں کے لیے یہ بل لائیا جا رہا ہے ان کی ہمدردی کے نام پر خود وہ مہیلائیں خود وہ خواتین اس کو قبول نہیں کر رہی ہیں ہمارا صاف اسٹینڈ ہے کہ اطلاق سلاسہ بل جسے ویمن پروٹیکشن بل کے نام پر لائیا گیا ہے یہ آئین ہن سے بھی ٹکرانے والا ہے شریعت میں مداخلت ہے اور آئی پی سی کی دفعات کے خلاف ہے اس لیے اس بل کو حکومت واپس لے اور صدر جمہوریہ نے 28 جنوری کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے خطاب کرتے ہوئے مسلمان عورتوں کی زلت اور غلامی کی جو بات کہی ہے اس سے ملک کے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ریلی کے ذریعے ہماری آواز گورنمنٹ تک پہنچے کہ صدر جمہوریہ کے بیان کا یہ حصہ بھی غلط ہے جسے پروسیڈنگ سے نکالا جانا چاہیے اور اس کے بارے میں وضاحت کی جانی چاہیے کہ یہ حصہ غلط ہے اسلام میں مسلمان عورتیں بلکل محفوظ ہیں مطمئن ہیں شریعت کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں آج کی یہ ریلی حکومت ہن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلامی شریعت میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہ کی جائے اس کے اچھے نتائج سامنے نہیں آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تمام خواتین اسلام مالے گاؤں آج کے روز اس تاریخی ریلی کے تحت مسلم پرسنلہ بورڈ کے جھنڈے تلے ہم اپنا مطالبہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں تلا کے سلاسہ منظور نہیں ہیں اور صدر جمہوریہ نے جو خواتین کے خلاف اور قانون کے خلاف جو بات پیش کی ہے ہم اس کا بائیکات کرتے ہیں اور ہم سب خواتین اسلام اپنی اسلامی شریعت پر بلکل مطمئین اور بلکل راضی و برازہ ہیں خوش ہیں کیونکہ اسلامی مذہب ہم عورتوں کو جتنے حقوق دیتا ہے ہمیں کسی بھی مذہب میں وہ حقوق نظر نہیں آئے اسلام سچا مذہب ہے اور ہم اسی کے تحت یہاں پر حاضر ہو رہی ہیں انشاءاللہ العزیز ہماری خواتین اسلام حکومت کو یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ ہم تمام بہنیں جو ہیں وہ حکومت کے طلاق سلاسہ بل جو منظور کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہیں اور سخت بائیکات کرتے ہیں ہم اس سے بھی کل راضی برازہ نہیں ہیں ہم اس بات سے مطمئین ہیں کہ ہماری حکومت جمہوری حکومت جو ہے ہمارے مطالبے کو سن کر اور اس کے اوپر ہمارے خواتین کے مطالبے کے تحت جو قوانین شریعت بتاتی ہے اس کے اندر مداخلت نہیں کریں گی کیونکہ تمامی خواتین اس بات کا تحیہ لے کر حاضر ہوئی ہیں کہ ہم شریعت اسلام میں مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی اس کے تحت ہم اگر اپنی جان بھی قربان کرنا پڑی تو ہم اس کے لئے راضی برازہ ہیں ہم اپنی شریعت سے راضی ہیں راضی ہیں راضی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر اور یہ پروگرام کے ہمارے سہر کے مدود و سکسیت جو آنکھ اس پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں اور یہاں آرزمانی مختلف شرکوں کے، آرزمانی شعاری تنظیموں کے اور شہر کے قوم و ملت کا در دنسلے والے سکتار کر رہے ہیں ان کی معلومتی میں میں سب سے پہلے ہمارے ہندوستان کے ساتھ کو جنگویاں جو اپنی پوزیسن کا سیاں ناستے ہوئے ملت کا در دنسلے والے سکتار کر رہے ہیں ملت کا در دنسلٹ کر رہے ہیں ملت کا در دنسلٹ کر رہے ہیں اچھ کہ میں اونج یا صرف دے دور سے ملت کا درا کے دریم دیگرام کی طرف رہے ہیں اچھ کہ میں وہ جنگ ہے باقی مجھر سے لے کے دارے ہیں یا باقی مجدی سے تاکری سے تاکری سے تاکری سے تاکریہ بوجھ اور آرہ شریعت کا رہا ہے اصل میں ہندوستان نے کہتوا پرسکر بچانتے ہیں کہ ہندوستان کو اندو راستہ بڑھا ہے جس کی تمام سے صرف دیکھنے والے ہمارے ہیں شکری سے تاکری ہمارے ہیں علیہ ڈیس اور وہاں سے ہے کہ ایسی بات ہو تو ہمیں اس بنانیس پر اکشت پہلو اگر یہی آیا کہا تو ہندوستان ہندوستان میں جو خود بولا جاتا ہے کہ اپنے یہاں آیاں سے ہندو پر رہے گا ہو ہم ان کو بتاتے کہ ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان میں کو چلا ہے ہندوستان میں ہندوستان میں نے یہاں پر کوشو آئے ایک بابر آیا ہے ایک بھاجے صاحب بابر تمین کے لئے آئے اور بھاجے صاحب بھی چھگڑا کا دین کا دھرم کا دے تو آج بھاجے صاحب کی ایسی طرح پر کون نہیں ہے ہر محبت میں آنے والے بھاجے صاحب کی ایسی طرح پر جائے تو ہمیں اس کوئی حضر جائے اور آج بھاجے میں یہ موچہ ہے وہ پورا مار خانوس موچہ ہے یا ہٹنا اگر شریعت پر حملہ اتارا تو سواجی نہیں نہیں ہندوستان میں مسلمانوں سے اپنے سکتے والا انسان روڑ کر آئے گا سکتہ والوں میں ہے اپنی طاقت سے کوئی اپنے بھاجے جنرلیت میں ہندو کو حد دیا ہے ہم سکتے استعمال کریں آج ہندوستان میں محمد بن ساتھ سکتے والا محمد بن ساتھ سکتے والا اس کی محضر ہے ہمی طاقت سے محمد بن ساتھ سکتے والا نتا ساری محضر کی جانب سے اپنی بات آئیں رکھیں مختصر وقت میں جو وقت دیا گیا اس نے اپنی بات پوری کریں جیٹ پن کر دیا جائے اندر پورا گراؤن بھر چکا ہے تمام میری ماں پہنے امام احمد رضا رول چیٹی کے پاس اور کی دعائی رول پر رول پر ہی بیٹھ جائیں رول پر بھی بیٹھ جائیں بھنگار بزار کی جانی اور کی دعائی رول کی جانی آل انڈیا مسلم اللہ بوٹ مولانا رابع ندوی صاحب مولانا ولی رحمانی صاحب مولانا عرشد ملی صاحب کی امہ پر مولانا عمرانی نے جو متنرد بیان دیئے مولانا مولانا اس پوسٹ سے ہڑی آنے سی بار بار مسلمانوں کی شریعت شریعت محمدے میں مداخلت مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور کرنا بھی چاہیے اور ہمیں متعید ہو کر کے خلافات کو بھی پڑھنے کے لیے ہمیں متعید ہونا پڑھیں یہ تو ایک خیلہ انہوں نے ہماری شریعت میں صاحب سنات کا حضور مداخلت کی ہے آئینام کے منصوبہ بلدی کے حساب سے بہت تقریفات ہمیں آنے وادی ہیں اس لئے بار 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 دعونا کہ ہمیں احلافات کو بالہ اطاع رکھ کے ہمیں متعید ہو کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک برمال نعوی کا سوڈان کے اوپر راج کرتی ہے اور یہ برمال نعوی کبھی بھی مرادہ سماج کو بھی کچھ نہیں دیتی نلس سماج کو کچھ نہیں دیتی اقلتی سماج کو کچھ نہیں دیتی یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھی کچھ نہیں دیتی کی وجہ شریعت میں مداخلت کرنے آج ہم سب کو متعید ہونا پڑے گا چاہے ملکہ سماج ہو جنلس سماج ہو مسلمان ہو خریشن ہو عیسائی ہو آنسز کو اور باجب کو بالغضور دی پڑھنے کیلئے ہمیں ایک ہونا پڑے گا بس ٹھیک جزاکم اللہ میں اس وقت جہاں تک بری آباز جاری ہے کہ رسل وہ یہ ہے کہ تمامی راستوں پر خواتین پہنچ چکی ہیں جو والی پیر وہاں کھڑے ہیں انہوں نے جن کے پاس پیچھ ہے براہ مہربانی اپنی سلمداری انجام دے اور ادھر ادھر جتھا لگا کے نہ کھڑے ہو میں اگلی مقرر جناب ریحانہ باجی سامن جادہ ان جھاو پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم حکومت وقت سے یہ درقابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج ہماری جمعیت اس بات کا ثبوت دینے کے لیے یہاں پر حاضر ہے کہ ہم سب شریعت اسلامی میں مداخلت پرداشت نہیں کر سکتے چاہے ہمارا تن من بھن اس کے پیچھے لگ جائے یہ وہ شریعت ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے اس کے اندر ہم تبدیلی ہرگز نہیں پرداشت کر سکتے کیونکہ شریعت اسلام میں ہم کو جیتے ہیں شریعت اور قانون جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کے اندر تبدیلی کر سکو تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے سامیاد عزیزہ چونکہ یہ جمہوری ملک ہے اس ملک میں ہاموش احتجاج کے ذریعے سے اپنی آواز ہم حکومت وقت تک پہنچا کر رہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت پر حضور ہو جائے گی لہٰذا اس میلان میں اس دھوک کی شکلت میں میری بہنیں یہاں پر حاضر ہوئی ہیں وہ پھر کو دین آئیت آئیت کے مائز ہوں کی تو بڑا ہم لوگوں کے اوپر احسان ہوئے ہیں آج کے اس پروریم کے اس خاموش دو آپ ست کو یہ بتا ہے کہ آج کا جلسہ کس مقصد کے لیے ہے مجھے صرف اپنی ماؤ بینوں سے پیغام کرنا ہے ایک بات یہ کہنی ہے یا رسی ہے اگر پانچ مرد میں کرتے ہیں کوئی مظاہرہ کرتے ہیں تو اس مظاہرے کے اوپنی تاپت نہیں ہوں جاتی کیونکہ ہاتھ میں کونت اوپر تین اوپر پانی بڑھ رہی تھی ایک عورت کا بیٹا آیا پاکٹروں نے آپس میں بڑے ایک شکل سے کہا اس کی مانے یہ میرا بیٹا انیش میڈیا میں پڑھتا ہے دوسری عورت کا بیٹا آیا اس نے کہا یہ میرا بیٹا بیسی کر رہا ہے دوسری عورت کا بیٹا آیا اس نے ماں کو پورے پانی بڑھتے دیکھا بڑی محبت سے آگے بڑھا گھڑا سر کے بڑھا ہاتھ میں بڑھتی دی اور لیل جمعہ سے کہلے کہ اماں گھر چلو یا وہ چلنے رہتے ہیں یا تو پھر یہ ایک بات ہوگی کہ چستہ سے دیر میں چھوٹ دوسرے کو چھوٹ کر کے چھوٹ 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 چھلانے لگتا ہے اسی طرح سے یہ دائشتگرد اپنا چہرہ چھپانے کے لئے ہمیں دیشتگرد کا اعزام پھیرا رہے ہیں ہمارے مدسوں کو آتنگات کا حدہ بتا رہے ہیں مسلم پر صلاتوں کو دیشتگرد کا جروہ بتا رہے ہیں حدہ میں ایسا نہیں ہے یہ کہ ہاتھ گواہ ہے کہ اللہ اور اللہ اور رسول والے ہمیشہ ہر بات کے لئے جیتے رہے ہیں ہر بات کے لئے مرتے رہے ہیں ہر بات کے لئے ہمیشہ کھارے ہو رہے ہیں سادس پتم رہے ہیں آج اسی اپنے حق کے مطالبے کے لئے ہمارے شہرتی موجود خواتین ہمارے حکمیں ہماری بہنیں اپنے حکومت کو حاصل کرنے کے لئے اس لئے کہ جو دنیا کی آزادی پسند نہیں کرتی بلکہ یہ احقیت اور حقیقت اور اسوار کے قیت میں رہ کر کے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتی ہیں اس لئے کہ جو آزادی اسلام دیتا ہے وہ آزادی حکومت ہے مجھے سکتی وہ آزادی کوئی سلطن نہ پہتے سکتی جو آزادی اسلام دے رہا ہے مجھے سلطن نہ پہتے ہیں اور ہماری عزت کے ساتھ جو ایسے اطلاعات استعمال کیے گئے ہیں میں استعمال کرتا ہوں مالگاؤن شہر کے اولین شہری صاحبی کے بلے مالگاؤن شہر کی شیخ رشید شیخ صبی صاحب وہ بھی یہاں تصریف سائے ہیں میں یہ ان کا بھی استعمال کرتا ہوں انہیں بھی کوشانتیت کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس دیت پر آئے کا تجریف کرنا ہوں تجریف کرنا ہوں پہلا جس سے آ چکا ہے تمام ہی مارکو بڑھلے دیا سائے ہو جائے ایسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں بس مرد عبرات مرد عبرات مرد عبرات ہمارکو بڑھلے تو مجھے یہاں کوئی سکتا مقصدہ دیتے ہیں سب جوہرین کو ساکے پڑھیں گے صرف نماریدہ افراد سیاسی جمعاتوں کے لیتران یہ تمام سیاسی پائٹے ہوگا ہے صرف باکٹر مالک ان کو حمد آنے سے ان کے ساتھیوں سے تائے کے آگے مر جائے بڑھائے ملوانی روز گھانی کرے 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 دیکھئے میں بہت بزارش کر رہا ہوں پریس میڈیا کو پھلیس اندر آنے کے لیے جو ہماری خواتین ہے مہینہ تاہیرہ شیخ رشید صاحبہ سابق میر سراسویہ بن ساپتر خالق آئیشہ آفتر قدر عثمانی اوکسا شیخ آسید دینے شبانہ شیخ مختار سبیہ پنامیل غفاتی نارزین آریف پسین شامی اند نیہا نیمت انساری رومہ پوسک بھرکیر انہیہ بھرین آفتر مالی شاکرہ آجی محمد یوسف شاہر آمانور شاہر احمد یہ اندر تشریفت آ چکی ہے میں ایک مصطبہ خودارش کروں جو جہاں ہے میری آواز ساکانی دیکھر تک سیوہ جی مہاراج کے تک پہنچ رہی ہے وہی پر بیٹ جائے جہاں اب دنچائش رہی ہے حضرت میکچہ ہو کر کانگریس ساکتو آجی جنتازل اور ہمائیم اور اسی طرح تمام بس لکے جہمتال علماء یہ سب کی مستوئی جماعت اسلامی جہمتال علماء مرکاتی جہمتال علماء اس لئے گروپ ہیں سب کا مسترکہ جلد ہے اس لئے سب کوئی تاؤن کریں تمام طرح گزارش کر رہا ہوں کہ پیٹ جائے حضرت تقریر شروع کر رہے ہیں تُوکے بعد میں مرلنم دیا جائے گا مرماتی عدیب سر مرماتی عدیب سر نحمد رو ومصنع على رسوله الكرین مما بعد أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم لما انزر اللہ اولئے که متافرون صدق اللہ العجیم عاب الاترام علماء اقرام مختلف سياسی سماجی عمید تنزیم وقیزمیلالان وقمام المصانف وقمام المقاتل وقیزمیلالان عاب تمام عاب الاترام عاب تمام سلطر سکاریمی جوزائش ترتاهم لیتو بہنی جانیت سکاریمی جیو اپنی سکاریمی جیوزائیم بیعت زیاد اور جو پیچھے رہ گئی ہیں وہ جہاں ہیں وہی بیعت زیاد جو پیچھے رہ گئی ہیں خواتین آب آگے بہنے کی ہرکس پوشش نہ کریں مورچہ جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچ چکا ہے اس لیے جن کو جہاں جگہ ملے بیعت زیاد چند ضروری مارکیں میں اس کا کہاں ہوں اس کے بعد انشاءتہ میں مریضم پیش کیا جائے گا آج کا یہ غرموش پر ام احتجاجی جنوب آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ گروہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکالا گیا ہے اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ غرمین نے مرکزی حکومت میں تین طلاق کو عنوان بنا کر ایک بل پیش کیا ہے جس کا نام مہمن پروٹیکشن بل ہے مسلمان عورتوں کی حملتی کے نام پر لائیا گیا یہ بل شریعت اسلامی میں مناخلت ہے اور ہندوستان کے آئین سے ٹکانے والا ہے جو قوانین اس نورت میں پہلے سے موجود ہیں یہ بل ان کمان قوانین کی خلاف ہے دستور ہند میں ہمیں اس بات کی گنجائش دی گئی ہے ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندہ رہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کریں اپنی شریعت کو فارو کریں لیکن افسوس کہ مرکزی حکومت نے ایک ایسا بل ہم پر مسلط کرنا چاہا جو شریعت میں کھری بھی مداخلت ہے اور حکومت نے اس بل کو لوگ سوا سے پاس کروا لیا اور اب لائے سوا میں وہ بل آرنگیا مسلم پر صلی اللہ بود اور مختلف تیری جماعتوں کی کوششوں سے رکا ہوا ہے یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ اس بل کی وجہ سے مسلمان عورتیں خوش ہیں اور وہ اسے پسند کر رہی ہیں اور چند عورتوں کو سامنے لاکر میڈیا کے ذریعے ملک کو دھوکا دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں مرکزی گورنمنٹ کے اس اخدام سے ان کے اس حامل سے خوش ہیں آج کا یہ علیم الشان انتجاجی قرآن خاموش شروع پورے ملک کو ملک میں موجود تمام فرقہ پرستاناسیوں کو مرکزی حکومت کو وزیر آزم ہن کو اور ان کی کابینہ کے تمام موزرہ کو یہ بتانے کے لئے بہت کافی ہے کہ مسلمان عورتیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں شریعت کے ساتھ پڑھنی ہیں اور طلاق سلاسہ بل ہم نامنظور کرتے ہیں اور صاحب کہتے ہیں کہ اس بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کمیونٹی کا معاملہ ہے کمیونٹی اس کو ہر کرے گی آپ کو اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آر انڈیا مسلم پر صلی اللہ گورٹ نے ایک آواز لگائی اور مجھے خوشی ہے کہ آر انڈیا مسلم پر صلی اللہ گورٹ کی آواز پر تمام سیاسی سماجی ملی جماعتوں نے اور تمام مسالک اور مقاطب فکر کے ممائندوں نے لپیک کہا اور ہمارے شہر کی خواتین نے اپنی دینی اور دینی غیرت کا صحبت دیا آج کا یہ دن مالے گاؤں کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ آر انڈیا مسلم پر صلی اللہ گورٹ کی آواز پر دین و شریعت کے تحفظ کے رونمان پر لاکھوں کی تعداد میں خواتین جمع ہوئی اور اس واضح کا پورے ملک کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہم شریعت کے ساتھ ہیں اور ہم غیرت مند خواتین ہیں اور ہم ملی حمیت رکھنے والی عورتیں ہیں آپ تمام بہنوں کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام خدمت کرنے والے اور اس سلسلے میں تعاون کرنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالی ہر طرح عجر عظیم اور خیر کسیر عطا کرے ایک حصہ اس خاموش پر امن احتجاجی جنوز کا یہ بھی ہے کہ صدر جمہوریہ نے لوگ سباہ اور راج سباہ کے مشترکہ اجلاع سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ مسلمان عورتیں اسلام میں ذلت پا رہی ہیں اور غلام ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صدر جمہوریہ کا یہ بیان مسلمان عورتوں کی تظلیم کرنے والا ہے ان کو رسوہ کرنے والا ہے اور ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور یہ تمام بہنیں بھی اپنے حجور کے ذریعے اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ صدر جمہوریہ کا یہ بیان انتہائی خلط ہے اور ہم اسے رد کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان عورت اسلام میں پوری طرح محفوظ ہے مطمئن ہے عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اگر کہیں کوئی خامی ہے تو وہ مسلمانوں کے سماج کی خامی ہے اسلام میں کوئی ایسی غلطی اور خامی نہیں ہے شریعت میں کوئی اس طرح کی خامی نہیں ہے اس لئے صدر جمہوریہ اپنا بیان واپس لیں اور جن مسلمان عورتوں کا ٹیر انہوں نے دکھایا ہے ان سے وہ معافی مانگیں یہ بات غلط ہے کہ اقتدار کے نشے میں آ کر ایسی حرکتیں کی جائیں جو اس مل کی جمہوریت کو نقصان پہنچانے والی ہوں یہ بات بھی انتظامیہ کو قدرس دپارٹمنٹ کے لوگوں کو اور مختلف سرکاری نمائندوں کو جو یہاں موجود ہوں وزیر آزم ہن تک اور صدر جمہوریہ تک پہنچانا چاہیے کہ مسلمان عورتوں نے صدر جمہوریہ کے اس بیان کو رکھ کر دیا ہے اور طلاق سلاسہ بین کی مضمت کی ہے یاد رکھئے گا ڈیموکریٹک سٹپ نے پبلک اپنین کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے آپ اگر ایک طرف دس پندرہ بیس عورتوں کو لے کر آئیں اور اسے یہ کہلوائیں کہ ہم اسلامی شریعت کے ساتھ نہیں ہیں تو اس کے مقابلے میں ہلاکھوں عورتیں ہیں بلکہ کھڑوڑوں عورتیں ہیں جو اسلامی شریعت کے ساتھ ہیں آپ کو میں یاد دلاؤ کہ جب طلاق کا یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور یہ بات گورنمنٹ کی طرف سے کہی جا رہی تھی اور مسلمان بعض نام نہات مسلمان عورتوں کی تنظیموں کی طرف سے بھی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پچاس ہزار مسلمان عورتوں نے دستخد کیے ہیں کہ ہم شریعت اسلامی کے طلاق کے قانون کو نہیں مانتی ہیں اس کے جواب میں آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ گورن نے پورے ملک میں دستخدی مہین چلائی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گورن کی آواز پر پونے پانچ کروڑ مردوں اور عورتوں نے دستخد کیے اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہم شریعت کے ساتھ ہیں دستخد کرنے والوں میں پونے تین کروڑ عورتیں ہیں مردوں سے بھی زیادہ عورتوں نے دستخد کیے ہیں مہینہوں کے نام پر ہمدردی کے اطفاظ کہہ کر اپنی واوائی کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیز ان کے حق میں نہیں ہے کہ وہ چند سو عورتوں کو لے کر آئیں اور لاکھوں لاکھ عورتوں کی بلکہ کرونوں عورتوں کی کوبینین کو ان کی رائے کو مسترد کر دیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق سلاسہ کا یہ بھی جو بنا ہے اس میں اس بات کا پورا انتظام ہے کہ مسلمان عورتوں کو سڑک پر لے آیا جائے اور مسلمان مردوں کو چیل میں ڈال دیا جائے یہ چیز ہمارے خاندانی نظام کو پیمیلی سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دے گی ایسا طلاق سلاسہ بھی لائے گیا ہے جو انتہائی نازیبہ انتہائی غلط ہے ایک طرف اس ملک میں 23 لاکھ ایسی عورتیں ہیں جن کے شاہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے ان میں 22 لاکھ وہ عورتیں ہیں جو ہماری ہندو بہنے ہیں ان کے شاہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے دوسری طرف آپ یہ قانون بنا رہے ہیں کہ جو تین طلاق دے گا اسے تین سال کی سزا ملے گی آپ اگر اس کو سمجھنا چاہے تو یہ سمجھ سکتے ہیں ملک کے تناظر میں ملک کے حالات کے تناظر میں کہ جو تین طلاق دے گا اسے تین سال کی سزا ملے گی اور جو بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا اسے پندس پرخان ننطری بنا دیا جائے گا یہ صورت کے حال نقصان جے ہیں بہتی ضرورت خاموش خاموش یہ خاموش لیلی ہے آپ نہ تعلیم جائے نہ نارے تطبیر لکھائیں وہ کہاں جا رہا ہے اسے سنیں آج کی یہ قرآن خاموش اعتجاجی رہ گی اس بات کا اعلان ہے کہ نور کی یہ کرن ظلمات پر بھاری ہوگی رات تمہاری ہے تو کیا سر ہماری ہوگی انشاءاللہ انصاف کا صورت سنو ہوگا اور ہم اس ملک میں باعزہ شہری کی طرح رہتے آئے ہیں باعزہ شہری کی طرح رہیں گے میں یہ بات بھی تمام بسالک مقاتب فدر سیاسی سماجی تنظیموں کے نمائندوں کی طرف سے نیابت کرتے ہی کہنا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ جیتے آئے ہیں اس ملک کے ساتھ ہماری مفاداری ہر شک کو شبے سے بالا تر ہے مفاداری کا سرٹیفیکٹ ان کو دینا چاہیے جنہوں نے انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں کے ہاتھ جیل کے ڈر سے ماں کی نامیں داخل کیے تھے ہمیں اس طرح کے کسی سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے آپشن تھا کہ ہم پڑوس کے ملک میں چلے جاتے لیکن ہمارے باپ دادا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اندوستان کے سرزمین پر ہم نے جنم لیا ہے ہم اسی سرزمین پر منیں گے اور ہمارا ایک ایک بچہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس کی تعمیر و طرف کی کے لیے قربانی پیش کرے گا ہم ایک طرف اسلام کے بھی وفادار ہیں دوسری طرف ہم اس ملک کے بھی وفادار ہیں اور ان دونوں وفاداری کے ساتھ ہم دلدگی گزارتے رہیں گے میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نوشت دیوار پڑھ لے اور سمجھ لے کہ اگر اس بڑھتے ہوئے سہلاف کو نہ روکا گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا اقتدار بھی خطرے میں آ جائے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز آپ کے لیے اور اس ملک میں اقتدار کی کوشی پر بیٹھنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ پبلک رائے کے خلاف کوئی اور رائے اس پر مسلط کریں کمیونٹی کا معاملہ ہے ہم لوگ اس کے ہر کے لیے کوشش کرتے رہیں گے آر انڈیا مسلم پر صلی اللہ بھوٹ کی آواز پر لاکھوں عورتوں نے پورے شہر کے لوگوں نے لبیک کہا ہم سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے عطا کریں اور آج کی کامیاب با مقصد اور تاریخی لینی کا اثر پورے ملک میں ظاہر فرمائیں وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالی اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وغالب وسلم اللہم انہا نسلوک فعل الخیرات وطبک المنکرات وحب المساکین اللہم صلی الاسلام والمسلمین اللہم صلی الاسلام والمسلمین اللہ اپنے فضل و قدم سے ہم سب کے آجمع ہونے کو بے انتہا قرون فرما اللہ تعالیٰ انسل کو عصد عطا فرما مصرت و مدد عطا فرما اللہ تعالیٰ جتنی خواتین آئی ہیں قربانیاں دے کر پریشانی چیز کر مشقص برداش کر کے اللہ اس چلچلاتی دھوپ میں آپ کی بندیاں صرف اس لی آئی ہیں کہ آپ کے نام کا کرمہ بلند ہو اور آپ کی شریعت اور دین کی حفاظت ہو خدا بندہ ان کی آنے کو تو قرون فرما اللہ تعالیٰ ان کی آنے کو تو قرون فرما اللہ تعالیٰ جتنے قدم اس چلچلاتی دھوپ میں انہوں نے اٹھائے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پوری امت پر سایہ فرما رحمت کا سایہ برکت کا سایہ ہدایت نظرک کا سایہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے اس رینی کی کامیاری کے لیے کوششیں کی جن رات محنت کی اللہ خوش کے نام تو ہم جانتے ہیں بہت سے آپ کے بندے بندیاں وہ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں جنہوں نے بے پناہ اخلاص کے ساتھ صرف آپ کے دین کے سر بلندی کے لیے ہی کارنامہ انجام دیا اللہ ہم نہیں جانتے مگر آپ تو سینوں کے رانس چہنے والے ہیں اور آپ کے ریسٹر میں ان سب کے نام درج ہو چکے ہیں عدعو اللہ اپنے کرم سے ان کو دنیا میں بھی اس کا بہتر بدلہ عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنی شان کے مطابق بدلہ نصیب فرما تمام سیاسی سماجی نوائندوں کو اور جماعتوں کے سر براہان کو اس اتحاد و اتفاق کی برکت سے عزت و نصرت عطا فرما کامیابی نصیب فرما اللہ ہمارے شہر کو اتحاد و اتفاق کا کہوارہ بنا دے ہم سب کی دنوں کو اپس میں چھوڑ دے اللہ ہم سب کو بے پناہ اخلاص عطا فرما اللہ اخلاص عطا فرما اللہ ہم سب کو قدم مقدم شریع کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس ملک کے موجود حالات میں ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری لکھانے کی توفیق عطا فرما اللہ قیامت کے دن جب لوگوں کیا حساب ہوگا اور پیسلہ کیا جائے گا ہم جیسے بنہگالوں کے بھی نام عامال پیش کی جائیں گے آپ کی عزت کی قسم ہمارے نام عامال تو کالے ہو چکے ہیں دن میں کالے ہو چکے ہیں اور جسم بھی گناہ سے دعو دار ہیں مگر اللہ آپ کی رحمت سے کیا بھائید ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جن تمہیں ہمارے دین اور شریعت کی تحفظ کے خاطر نکلے تھے اور اس قدم نے تمہارے اٹھنے والے قدم نے تمہارے کالے نام عامال کو سپیت کر دیا گناہوں کو مٹا دیا گیا اور نیکی رکھ دی گئی اللہ اس عمل کی برکت سے قیامت کے دن ہم سب کو کامیاب فرما ہم سب کو کامیاب فرما اگرے مرہروں کو آسان فرما اللہ پتہ یہ کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اسی دن کی ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے وہ جن سخت تریم دن ہوگا اللہ اس دن ہم سب کی مدد فرما ہماری تمام بہنوں کو عجر عظیم عطا فرما تمام خواتین اسلام کو برکت عطا فرما اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے پانی کے انتظام کیا جن لوگوں نے ٹریفی کا نظام سمالا جن لوگوں نے جن طرح کی بھی کوشش کی اپنے قرم سے ان کو اپنی شان کے مطابط عجر عطا فرما خیر کثیر عطا فرما اللہ خیر کثیر عطا فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ و اسلام اور تمام مسلمانوں کے اس ملک میں عافیت اور عزت کے ساتھ قیامت تک رہنے اور جینے کے فیصلے فرما ہم سب کی ترسی حضور باعث صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں درود و سلام کا نظرانہ پرچا سبحانا ربکا رب العزت عمیسی کون و سلام على المرسلین والحمدللہ موسیقی 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 تو کیا وہ اپنی اس بیوی کو اپنے منفوحہ بنا کر رکھنے کے لئے بظاہر راضی رہے گا اس طریقے سے تین سال خاتون اپنی بیوی اپنی اچھو کا رکھنا خود کا فرچ کہاں سے برلاشت کریں تو اس بیوی میں کرا کر نقصان ہے اس کے علاوہ بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ایک آدمی اپنی بیوی کو سین طلاق دے چکا ہے تو وہ عورت اس آدمی کے لئے حرام ہے اب ان دونوں کے تعلقات زوجین جو ہے وہ نہایت ناممکن ہو کرتی تو آپ کو رکھنا کرتی ہے آپ سب خوادین لوگ یہ بات بتائیں کہ آپ کو صلاح سے صلاحصہ دیں تو جب اپنے ریجیکٹ کرتی اگر اکہ ضرورت پڑی تو اس کے ثقاف اداب ادھانے کے لئے حرام ہے فمال ایڈیا پرسنل گوڈ فمال ایڈیا پرسنل گوڈ جو ہے ہمارے فمال ایڈیا پرسنل گوڈ جو ہم کو جو اجازت دے گا ہم ان کے بینر دلے ہر طرح کی پوشیشن کے لیتے ہیں شہر مالکوں میں مسلم خواتین کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر تین طلاق بل کے خلاف تو ہمارے ساتھ جمعیت العلماء کے صدر مفتی محمد اسماعیل خاصمی صاحب جو رکن ہے رکن شورہ مطلب درنم دیواند کے رکن شورہ میں بھی شامل ہیں تو اس جلوس کا جو خاموش جلوس تھا اس کا مقصد بتائیے اور اگر یہ حرکار نہیں مانتی ہے تو اور کیا خدم اٹھائی جائیں گے وہی بہتر آج اس وقت مالکوں شہر کی تمام مسلم خواتین خاموش احتجاج کے لیے مسلم پرسنلہ بولٹ کی آواز پر نکلی تھی اور ان کے نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ چند خواتین کو مہرہ بنا کر کے اگر بی جی پی سرکار شریعت اسلامیہ کے خلاف کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ چند خواتین پوری ملت اسلامیہ کی مسلم خواتین کی نمائندہ نہیں ہے یہ جمہوری ملک ہے یہاں پر جو ہے کسرت دیکھی جاتی ہے چند خواتین کے مقابلے میں اگر لاکھوں خواتین ایک شہر میں احتجاج کرتی ہیں تو سرکار کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلم معاشرے کی خواتین کو طلاق سلاسہ بل ویمن پروٹیکس بل قطعا منظور نہیں ہے اب اس وقت مسلم پرسنلہ بولٹ کی آواز پر خواتین نے چلچلاتی دھوپ میں نکل کر کے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اور اسی طرح اپنے بچوں کو اور مسلمیات کو چھوڑ کر کے آئی ہیں اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر سرکار اب بھی نہیں رکتی ہے اور طلاق سلاسہ بل کے تعلق سے سرکار اگر آگے بڑھتی ہے تو مسلم پرسنلہ بورٹ اس ملک کی مسلم خواتین کو جو حکم دے گا خواتین اس راستے پر چلنے کے لیے تیار رہیں گی اور ہمیں یہ بل قطع منظور نہیں ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر راضی ہیں اسی پر جینا اسی پر مرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہ اسی عقیدے کو لے کر کے ہم دنیا میں ہیں اور اسی عقیدے کے ساتھ ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں اس لیے مالے گاؤں شہر کی لاکھوں خواتین نے روڈ پر آ کر کے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ آج تو ہم نے اس بل کو روکنے کے لیے میمورنڈم دیا ہے آگے بھی اگر اس سلسلے میں کسی قربانی کی ضرورت ہوگی تحریک کے راستے پر آنے کی ضرورت ہوگی تو خواتین اس بات کا اعلان کر چکی ہے کہ ہم آگے کی تحریک میں بھی حصہ لیں گے کیامرہ میں محمد عبد الرحمن کے ساتھ محمد علطاف منصف ٹی وی کے لیے مالے گاؤں سے سلسلے میں سلسلہ کے نام پر ٹریپل سلسلہ کے نام پر ایک بھی لائیا مسلمانوں نے اس کے سلسلہ پانداب تابی کی یہ شریعت میں خدافرت لکھی جائے اگر کہیں آپ کو کچھ لگتا ہے تو سواجی تنظیموں کے ذریعے اس کی سلسلہ کی خشش کی جائے لیکن جو لوگ برزر اقتدار ہیں ان کی نیتوں میں بطور ہے وہ مسلم خواتین کے ساتھ چھوکی ہم دردی کا مزارہ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے جس طریقے سے کہ نوڑ بندی کے سلسلے میں ریزر بینک آف انڈیا کے گورننر تک سے مشورے کے بغیر نوڑ بندی کا فیصلہ کر لیا گیا اسی طریقے سے مسلمانوں کے خالص اس مذہبی مسئلے میں مسلم علماء کرام سے مشورہ کیے بغیر ایک قدم کھایا گیا وہ اسلام میں اور شریعت اسلامی میں سریعی متحدد ہے اپیل کی گئی مسلم مذہب مول کے صدر نے نیکر دیا سجر وزیر اعظم کو کہ یہ فیل بھی طلاقہ پارلیمین میں نہ پیش کیا جائے لیکن ان کی اپیل کو خاطر میں نہیں لایا گیا اکثریت کے بلگوزے پر پارلیمین میں ان کو مسلم کرا لیا گیا لیکنہ دیو پارلیمین میں اور گرا لیا گیا مرسل بگوزے پارلیمین میں اور وہاں پارے باقر نہیں گراسا کی بھر مرسل اس رہی نبسل اس کے لفتر نبسل اس کے لفتر مرسل سبتر اشتر 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 کسی طریقے سے سلام کے سلاسہ کے سلسلے جو بھی پارلمنٹ میں پاس کنا چکی ہے تو وہ آگے بھی جاری رکھے گی کیونکہ تمام مسلمان ہم میں اختلافات ضرور ہیں لیکن ہمارا خدا ایک ہے رسول ایک ہے قرآن پاک ایک ہے سبرا ایک ہے اس لیے اس مسئلے کے اوپر بھارت کے تمام مسلمان سب متحید ہیں کہ یہ شریعت میں سریعی مداخلت ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں یہ جمہوری ملک میں ہے اپنی باتوں کو بنوانے کے لیے احتجاج کیا جانا چاہیے آوات اٹھانی چاہیے ہمارے علماء کرام اس بات پر مجھور ہو گئے جن خواتین کی ہمتردی میں یہ پھر لائے گیا ہے انہیں سرکار کے سامنے ہوگا کہ صرف ایک شہر کی اگر مسلم خواتین اتنی بڑی تعداد میں جو کبھی اپنے گھروں سے نہیں نکلتی ہیں اپنے شریعت کے تحفظ کے لیے سرکوں سے نکلی ہیں تو اگر وہ برے ملک کی خواتین کو منصف لیا گیا تو اس کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے ہیں ملک کے بہت سے مسائر ہیں چائنہ سر پہ کھڑا ہوا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا اگر انہوں نے ملک وہ اس سوسم کے حالات پیدا کرتے گئے میمورانڈم پیش کیا گیا آپ لوگوں کے سپاس اس کی کافی ہوگی اس میں دو تین بدیادی باتیں ہیں ایک یہ کہ صدر جمہوریہ نے پارلمینٹری جوائنس ششن میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ سرکار کرپس طرح کے مسئلے کو آگے لے جا رہی ہے اور وہ پوری کوشش کرے گی صدر جمہوریہ پی جی پی کا صدر جمہوریہ نہیں ہے پورے ملک کا صدر جمہوریہ ہے بیس کروہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر اس میں عدلاتی بھی بداخلت نہیں ہو سکتی مسلم پسلا پور نے صدر جمہوریہ سے بھی ملاقات کی کوشش کی لیکن ملاقات نہیں ہو سکی اس لیے آج کا جو احتجاجی جروز تھا اس میں صدر جمہوریہ کے اخریر کے اس جسے کی شدید مضمت کی گئی جس میں انہوں نے تیس طلاق کے سلسل میں بات کری اسی طریقے سے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اسے آگے پڑھا جا رہا ہے سرکار آگے قدم نہ پڑھا دے ہوئے اس بل کو واپس لے اور اس کو پسے پشت ڈالے اس نے خواتین نے اس لیے احتجاج کیا کہ ہم شریعت کے خواتین سے پوری طرح مطمئن ہیں اس لیے اس لیے داخلت نہ کی جائے گا پورے رول کے میں اس لیے اس لیے کا احتجاج ہوگا خواتین سرکوں پر نکلے گی باپردہ ہوگی برکہ پہنی ہوئی ہوگی خاموش جلوس ہوگا اور سرکار کو بتائیں گی کہ ہم اس لیے جلوس ہوگا جلوس ہوگا